یہ پھول ہے مانگے آزار جیسے مانگے پھش پھول یادی مقصد بطر پھول کر کے آگے بڑھانا ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں رنگ دے بسندی میں ہوں آپ کے ساتھ راجی چودری دوستو کشمیر کا ایک حصہ جس پر پاکستان ستر سالوں سے قبضہ جمعی بیٹھا ہے اس حصے کا نام ہے گلگت بالٹسطان پراکرتک روپ سے دنیا کے بے شمار خوبصورت علاقوں میں یہ علاقہ گنا جاتا ہے حالانکہ گلگت بالٹسطان کے بارے میں ابھی تک بہت کم لوگ جانتے تھے لیکن اب اس سبت کا بار بار پریوگ ہو رہا ہے اسی سال جب بھارت میں لوگ ڈاؤن چللا تھا تب تیس اپریل کو پاکستان کی شپریم کورٹ نے گلگت بالٹسطان میں چناؤ کرانے کی منجوری دے دی تھی جس سے بھارت ناراض ہو گیا اور بھارتے ویدیش منترہ لنے اس پر کڑی آپتی جتائی ویدیش منترہ لنے یہاں تک کہا کہ پاکستان کو چناؤ کرانے کی بجائے گلگت بالٹسطان کو ترنت خالی کرنا چاہیے اسے وہاں چناؤ کرانے کا پاکستان کا کوئی ادھکار نہیں ہے کیونکہ پاکستان نے گیر کانونی روپ سے ان چھیتروں کو اپنے کبجے میں رکھا ہوا ہے بھارت پورے جمہو کشمیر کو اپنا ابھی ننگ مانتا ہے جس سے پاکستان ادھکرت کشمیر گلگت بالٹسطان دونوں آتے ہیں اسی کارن بھارتی موسمی بھاگ نے پچھلے اپتے ہی گلگت بالٹسطان اور مجفر آباد کے موسم کا حال بتانا شروع کر دیا ہے اس کے بعد کل سے ٹویٹر پر گلگت بالٹسطان کا ایک ٹویٹر ہینڈل بھی لونچ ہوا جسے فولو کرنے کی ہوڑ مچ گئی ہے یوں تو ابھی تک اس ہینڈل کے ادھکاری کھونے کا دعویٰ کیا گیا ہے لیکن اس پر بلو ٹک نہیں لگا ہے اور یہ اکاؤنٹ اب تک ویریفائی بھی نہیں ہے کسمیر کے جس حصے کو پاکستان اپنا پانچوہ پرانت راج بنانے جا رہا ہے بھارت کو لاجمی طور پر یہ راست نہیں آ رہا ہے لیکن اس میں فول ڈیٹیل کی کمی ہے اسی لئے ہم گلگت اور بالٹسطان کے بارے میں وہ سب کچھ لے آئے ہیں جو آپ کے جاننے لائک ہے اس علاقے کو نقشے پر ڈونڈنا بہت آسان ہے بھارت کے نقشے کے اوپر سب سے اوپر ہے جمہو کسمیر اب جمہو کسمیر کے اوپر دھیان لگائے پسچیمی پاکستان کی طرف بھارت کا ایک سیرہ نکلا ہوا ہے یہی گلگت اور بالٹسطان کا علاقہ ہے اوپر گلگت کا علاقہ ہے اس سے تھوڑا دکشن میں بالٹسطان اس علاقے کی سیمائے بھارت پاکستان چین افغانستان سے ملتی ہے اس کے اتر میں چین اور افغانستان ہے پسچیم میں کھیبر پکتونوہ پرانت اور پورب میں بھارت ہے اب سوال یہ ہے کہ گلگت بالٹسطان حصہ کس کا ہے بھارت کا یا پاکستان کا حالانکہ پاکستان ہی جب بھارت کا حصہ ہے تو گلگت بالٹسطان اس کا حصہ کہاں سے ہوا اب اسے ہی تھیاس کے نجریے سے دیکھیں تو گلگت تتھا بالٹسطان ایتی ہاسک روپ سے دو بھن راج نیتی کی کائیوں کے روپ میں وکشت ہوئے ایک سمیں گلگت کو دردستان کہا جاتا تھا کیونکہ یہاں دردی بازہ بولنے والے لوگ بہت رہتے ہیں بالٹسطان کو مدھیکال میں چھوٹا طبت کہا جاتا تھا گلگت اور بالٹسطان کا ایک پرانت کے روپ میں ایک ہی کرن ہندو ڈوگرہ راجہوں کے ساسنکال میں ہوا تھا پراتن کال میں یہ علاقہ موریہ ونس کے ادین راہ کاراکورم راجمارگ پریشتیت سمرات اصوک کے چودہ سلالے کس کے پرمان ہے ساتوی ستابدی میں راجہ للیتا دیتی اور اس کے پسچات کارکوٹ ونس کے سمیں بھی گلگت بالٹسطان کشمیر سامراجے کا ابھی ننگ رہا ہے ہاں عربوں کے ساتھ کشمیری اندو ساسکوں کا پہلا یود کارکوٹ راج ونس کے دوران ہی ہوا تھا مدھے ایسیا افغانستان کے اپنے ابھیانوں کے دوران اس ونس کے پرموک راجاؤ جیسے چندرپیڑ اور للیتا دیتی کا سامنا عربی لٹورے سے ہوا تب یہاں کے لوگوں نے پہلی بار اسلام کا نام سنا تھا یہی وہ سمیں تھا جب راجہ للیتا دیتی نے اپنے ساسنکال میں سیس بھارت سے کشمیر کے ایتیہاسک سنبندوں کو مجبوط کیا محمد بن قاسم سندھ پر ویجے کے بعد کشمیر کی اور بڑے ضرور تھے لیکن انہیں کوئی ویشے سفلتا ہاتھ نہیں لگی تھی ان کی اکال مرتو کے قارن ان کا کوئی درگ کالک ساسن یا استحاپت نہیں ہو سکا اس کا ایک پورا لمبا اتحاس ہے ہم اس پر کسی دن پھر چرچہ کریں گے اب بات یہ ہے کہ مدہ کال میں کشمیر پر مغلوں اور افغانی لٹیروں کے نظر گئی اس قارن گلگیت اور بالٹستان مغل ساسن کے ادھین رہے اس قارن یہاں کچھ سوپی بھیجے گئے کچھ انہوں نے برینواز کیا تو بڑی سنکھہ میں تلوار کے دم پر ہندو کو اسلام میں پریورتیت کر دیا گیا مغل ساسن درلاب ہونے کے بعد ساٹھ ورسوں تک کشمیر میں افغان ساسن رہا کیونکہ اس کی سیمہ افغانستان سے ملتی ہے پر اس سمیں بھی گلگیت اور بالٹستان کشمیر سامراجے کا انگ تھا افغانی ساسن کے اتیچاروں سے پیڑیت ہو کر پنڈیت بیربل دھر کے نیترت میں کشمیر کی جنتہ نے سکھ مہاراجہ رنجیت سنگھ سے گوہار لگائی تھی تب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے بھی جون 1819 کو کشمیر پر آکرمن کیا اور افغانی ساسن سے موقتی دلائی مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جمہو کا چھیتر مہاراجہ گلاب سنگھ کو جاگیر کے روپ میں دے دیا اس دوران کئی یود ہوئے اور کئی راجنیتی گھٹنا کرم بھی پریورتی تھوئے نتیجہ نو مارچ 1844 کو لاہور سندھی کے بعد سموچے جمہو کشمیر پر مہاراجہ گلاب سنگھ کا ایک چھتر راج ستھاپیت ہوا لیکن جیسے ہی ادھر روس میں کرانتی آرم ہوئی سوویت روس نے 1934 میں چین کے سینی چیانگ پرانتھ پر قبضہ کر لیا تب برٹین نے مہاراجہ سے سندھی کر کے اس چھیتر کو ساٹھ سال کے لیے پٹے پر لے لیا تھا تاکہ روسی اور چینی سے نہ اس اور نہ بڑھ پائے انگریجوں نے گلگی تجینسی بنائی اور گلگی تک اسکاوٹ نامک ایک سینٹوکڈی کی ستھاپنا کی جس میں ادھکان سب سر برٹس تھے ادھر جیسے ہی بھارت کی اجادی کی بات شروع ہوئی تو تین جون 1947 کو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے لیج دوڑ کر گلگیت کو پھر مہاراجہ ہری سنگھ کو سونپ دیا گیا اس کے بعد گلگیت سکاوٹ بھی مہاراجہ کے ادین ہو گئی لیکن گلگیت سکاوٹس کے کمانڈر کرنل ریچہ حسن خان نے کشمیر کے راجہ ہری سنگھ کے خلاف ویدھرو کر دیا اس میں انہیں ساتھ ملے ایک انگریج افسر میجر ڈبلو یو اے براؤن کا جنہوں نے مہاراجہ سے گدداری کی جیسے ہی ایک نومبر 1947 کو گلگیت بالٹسطان کی اجادی کا اعلان ہوا دو نومبر کو براؤن نے پاکستان کا جنڈہ وہاں پھیرا دیا اس کے دو اپتے بعد پاکستان سرکار کی طرف سے ایک صدر محمد عالم گلگیت کے پولٹیکل ایجنٹ بنائے گئے اس طرح کنگریج افسر کی گدداری سے گلگیت بالٹسطان پاکستان کا علاقہ بن گیا جبکہ اس میں کچھ ہی دن پہلے یعنی 26 اکٹوبر 1947 کو راجہ ہری سنگھ نے جمہو کشمیر ریاست کے بھارت میں بلے کی منجوری دے دی تھی گلگیت بالٹسطان کی اجادی کی گوشنا کرنے کے اکیس دن بعد ہی پاکستان نے اس علاقے پر قبضہ جمع لیا آج پاکستان جس سمجھوتے کو لے کر ویسو بھر میں گھوم رہا ہے اصل میں اس سمجھوتے میں گلگیت بالٹسطان کا کوئی بھی موجود نہیں ہے اس میں دو لوگ بھارت کے اسے والے کشمیر کے اور ایک کراچی کا موجود تھا شروع میں دو اپریل انیس سو ننچس تک گلگیت بالٹسطان پاکستان کے کشمیر والا حصہ مانا جاتا رہا لیکن 28 اپریل انیس سو ننچس کو پاکستان کے قبضے والے کشمیر کی سرکار کے ساتھ ایک سمجھوتا ہوا جس کے تحت گلگیت کے معاملے کو سیدھا پاکستان کی کیندر سرکار کے ادھنست کر دیا گیا اس قرار کو کراچی سمجھوتے کے نام سے جانا جاتا ہے آج پاکستان میں پاک عدیقرت کشمیر کے لیے ایک الگ سبویدان ہے وہاں اسلام آباد کے حسارے پر ایک کٹ پتلی سرکار بھی چلتی ہے لیکن گلگیت بالٹسطان سیدھے اسلام آباد کے نیانترن میں رہا ہے پاکستان کی سرکار نے اس علاقے کو نوردان ایریاج کے نہ شروع کیا علاقے پر زیادہ تر فوج کا نیانترن رہا یہاں 2009 میں جا کر چنہ ہوئے حالانکہ یہاں کی اسیمبلی اپنے بھوتے کوئی قانون نہیں بنا سکتی سارے فیصلے کاؤنسنگ لیتا ہے جس کا دکس پاکستان کے پر دانمنتری ہوتا ہے 2009 میں نوردان ایریاج کا نام بدل کر گلگیت بالٹسطان کر دیا آج جیسے ہی بھارت نے کشمیر سے دھارہ 375 سے اٹھائی تو پاکستان میں کھلبلی مچ گئی پاکستان کو ڈر ہے کہ کہیں گلگیت بالٹسطان اس کے آج سے کھسک کر بھارت کے پالے میں نہ چلا جائے اب چین پاکستان کا بگ بردر ہے اس نے پاکستان میں بہت نویس کر رکھا ہے گوادر میں ایک بڑا سا پورٹ بھی بنایا ہے چین کی ایک اور بڑی یوجنہ ہے چائنہ پاکستان اکنومک کوریڈور اس کی لاغت ہے 3,50,000 کروڑ معنی بہت پیسہ لگا ہے یہ کوریڈور گلگیت بالٹسطان سے گزرنا ہے اب چین نہیں چاہتا کہ اس کی پریوجنہ ایک ایسے علاقے سے ہو کر گزے جس پر کسی طرح کا بیواد ہو جمہو کشمیر کو دنیا کے کئی دیش بیوادیت مانتے ہیں بھارت اس پریوجنہ پر اپنا ویروت بھی پہلے جتا چکا ہے اس لئے پاکستان اس علاقے کو بیوادوں سے دور لے جانا چاہتا ہے تاکہ پریوجنہ چلتی رہے اس لئے کہا جا رہا ہے کہ گلگیت بالٹسطان کو جمہو کشمیر سے الگ پاکستان کا ایک راجب بنانے میں چین اہم رول نبارہ آئے لیکن اس سے گلگیت بالٹسطان کی جنتہ ناکوس ہے یہی کارن ہے کہ بھارت اب کہہ رہا ہے کہ ان علاقوں میں کسی بھی ترے گی ایک ترپہ ہیرہ پھیری گہر کانونی ہے اور بلکل برداست نہیں کی جائے گی